وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ میری ساس کی ماں کی تین بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنا گھر اپنی بڑی بیٹی کے بڑے لڑکے کے نام پر مرنے سے پہلے کر دیا تو کیا شیخ درشت ہے قرآن اور حدیث سے جواب دیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وسیعت ناجائز اور حرام ہے ناجائز اور حرام ہے لا تجوز هذه الوصیح لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذی امر اللہ به یہ وسیعت ہی باطل ہے عدل کے خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے اور اولاد کے درمیان نائنصافی بھی ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے اس کے باوجود کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اپنی مرضی کے مطابق جس بیٹا کو چاہے دے دے جس بیٹی کو چاہے دے دے جس نواسے کو چاہے دے دے جس نواسی کو چاہے دے دے شرعان یہ ظلم کہلاتا ہے یہ زیادتی کہلاتی ہے ظلم اور زیادتی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لئے بہت ہی ظلیل ترین اور رسوہ کن عذاب رکھا ہے چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر چودہ ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلْهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ اور اللہ کے خدود کو پامال کرے اللہ رب العالمین جہنم میں اس کو ہمیشہ کے لئے ڈال دے گا اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے رسوہ کن عذاب ہے اب اس خاتون کی تین بیٹیاں ہیں تینوں بیٹیوں کو اس خاتون کے گھر میں حصہ ہے اب تینوں بیٹیوں کو نہ دے کر کے ایک نواسے کے نام پر پورا گھر کر دینا یہ ظلم ہے اور جیتے جی جہنم مول لینا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدخل ہو نارم خاردن فیہا جہنم میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا تو کیا یہ خاتون اس عمر میں جہنم میں جانا پسند کرے گی یقیناً ایک مومنہ خاتون کبھی بھی پسند نہیں کرے گی تو جس قدر جلدی ہو اس وسیعت نامے کو کینسل کرنا چاہیے اس وسیعت نامے کو کینسل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطا کل لذی حق حقہو اللہ رب العالمین نے تمام حقداروں کا حق متعیم کر دیا ہے یہ ترمزی ابو داود نسعی ابن ماجہ کی روایت ہے اس لیے جو کچھ کیا گیا ہے یہ سراسر ظلم ہے زیادتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے محروم کرنا ہے آخری وقت میں یہ خاتون چاہے گی کہ ہماری بیٹیاں ہمارا چہرہ تک نہ دیکھیں اس طرح سے ظلم اور زیادتی کا نتیجہ کیا ہوگا یہ خاتون تو چاہے گی کہ تمام بیٹیاں ہماری خدمت کریں تمام بیٹیاں ہم سے محبت کریں تمام بیٹیاں ہماری دیکھ ریکھ کریں تو کیا ان تمام بیٹیوں کا اس بوری خاتون کے گھر میں حق نہیں ہے یقیناً ان بیٹیوں کا حق ہے نواسے کا حق نہیں نواسے کا حق نہیں اس لیے ان بیٹیوں کو محروم کر کے اور صرف ایک نواسے کے نام سے وسیعت بنا دینا اور پورا گھر اسی کے نام سے کر دینا یقیناً زیادتی ہے اور اللہ رب العالمی زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے ان کا نام تھا بشیر اور اور اپنے بیٹے نومان کو لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام دے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمام بیٹوں کو تم نے تمہاری اولاد جتنی ہے سب کو اس طرح سے دیا ہے فقال اللہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں قال افرجعو واپس کرو واپس کرو اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اتقو اللہ وعدلو فی اولادکم اللہ بلاللہ مینچے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کاملو فرجعا ابی فی تلک الصدق اللہ اکبر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو اور اسی وقت انہوں نے وہ جو دیا ہوا تھا وہ واپس کر دیا فرجعا ابی فی تلک الصدق جو کچھ دیا تھا کہا کہ نہیں اب نہیں دیں گے اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ظلم اور زیادتی پر مجھ کو گواہ بناتے ہو جاؤ کسی اور کو گواہ بناو میں تو اس پر گواہ نہیں بنتا دیکھا اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں اپنی اولاد پر ظلم مت کرو نائنصافی مت کرو ورنہ انجام بہت ہی برا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی کی محبت میں آ کر دوسری پر ظلم کرنا نائنصافی ہے